اسلام علیکم دوستو پہلے تو میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے حسنہ دیا میری ویڈیو کو لائک کیا مجھے اس سے خوشی ہوئی اور جوش پڑھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا دوستو انڈیا کے ساتھ دو ملک لگتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے ایک ہو گیا پاکستان جس کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ ترہ ترہ کے پاکستان کے خلاف ان صوبے بناتا رہتا ہے پاکستان میں برے حالات کا ذمہ دار بھی بھارت ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اگر مسئلہ کشمیر حال ہو جاتا ہے تو کبھی بھی کوئی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی لیکن مسئلہ کشمیر ہی ایسی وجہ ہے جس نے بادر کو پاکستان کرتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جنگ کی دمکیاں دیتا رہتا ہے لیکن اس کا برپور جواب ہماری افواج اور ہمارے ادائے دینا جاتے ہیں دوستو دوسرا ملک ہے چین جس کے ساتھ روز کوئی نہ کوئی بادر پر جڑپ ہوتی رہتی ہے یہ جڑپیں پاکستان سے بھی ہوتی ہیں اس طرح بھارت ساتھ جاننی مالی نقصان زیادہ ہوتا ہے دوستو بھارت کے ساتھ پر خطرہ 24 گھنٹیں موجود ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف چین ہے اور دوسری صرف پاکستان ہے جو کہ دونوں ہی ایٹمی طاقتے ہیں اگر بھارت ایک ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کو دوسرے ملک سے بھی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ دونوں دوس ملک ہیں اور چینی صفیر کا بھی حالیہ دنوں میں بیان آ چکا ہے پاکستان پر حملہ چین پر حملہ تصور کیا جائے گا چین ایک بڑا ملک ہے بھارت کا کوئی مزیل نہیں تھا کہ چین کے شمالی راکوں کو نشانہ بنا سکے بھارت کافی عرصے سے ایک مزیل پر کام بھارت کافی عرصے سے ایک مزیل پر کام کر رہا تھا جو کہ چین کی شمالی راکوں کو نشانہ بنا سکے بھارت کے پاس کم رینج والے مزیل تھے جس کی وجہ سے شمالی راکے محفوظ تھے جہاں سے چین بہ آسانی نشانہ بنا سکتا تھا لیکن اب بھارت نے وہ مزیل بنا لیا ہے جس کا نام اگنی پائی ہے جی ہاں بھارت نے زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بلسٹک مزیل اگنی پائی کا کامیات تجربہ کر لیا ہے جو کہ چین کے شمالی راکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے بھارتی میڈیا نے واویلہ بچایا ہوا ہے تفصیل کے مطابق اٹھارہ جنونی دوزہ اٹھارہ کی صبح بھارت نے ریاست اڑیسہ کی جزیرے سے اگنی پائی کا تجربہ کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق زمین سے زمین تک مارک کرنے والا بلسٹک مزیل پانچ ہزار کلومیٹر تک ترگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جی ہاں چاہ پانچ ہزار کلومیٹر تک جو کہ چین کے شمالی راکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے واضح رہے کہ رشتہ دنوں اسرائیلی زریعظم نے بھارت کا دورہ کیا جہاں دونوں والے کی ایک دفاعی ڈیل میں جس کے تحت بھارت اسرائیل سے بھاری مقدار میں اصلہ قریدے گا جو کہ پتستان کی حد کے ساتھ بھارت میں تائینا فوجی رکاروں کو دیا جائے گا بھارت کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جو موت پر یقین لگتی ہے موت کہیں بھی آ سکتی ہے اس لئے جنگ ہوئی بیٹو انشاءاللہ پوری قوم رہنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی اور جہاں تک ہماری اوپ آج سمود کی حاضر کرتی رہیں گے سمود کو کوئی چھو بھی نہیں دوستو اکر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل سسکر کریں ویڈیو لائک کریں کومنٹ ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ